انڈیا نے سال دوہزار اکیس، سال دوہزار بائیس اور سال دوہزار تیس کا بدلہ تو لے لیا لیکن سوال یہ ہے کہ اب مقابلہ اس ٹیم سے ہے جس نے انڈیا کو ہرایا نہیں ہے اور سوال پھر یہی ہے کہ کیا وہ ٹیم جس پر چوکر کاروپ ہے وہ انڈیا کو ہرا پائے گی یا انڈیا سے ہار جائے گی ویل انڈیا جیت جائے گی اگر ان پانچ مسیبتوں پر انڈیا کام کر لے گی اور اگر انڈیا ان پانچ مسیبتوں پر کام کر لیتی ہے تو پھر وہ جو سال دوہزار چودہ میں نہیں ہو پایا وہ جو سال دوہزار سولہ میں نہیں ہو پایا دوہزار سترہ کی چیمپننز ٹروفی میں نہیں ہو پایا انیس کے ورڈ کپ میں نہیں ہو پایا دوہزار اکیس دوہزار بائیس کے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں نہیں ہوا دوہزار تیس اوڈیا ہی ورڈ کپ میں نہیں ہوا وہ سال دوہزار چوبیس میں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیونکہ انڈیا اس بار کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے اس بار انڈیا اوور کانفیڈنٹ نظر نہیں آ رہی ہے اس بار انڈیا نے چن چن کر حساب چکتا کیا ہے پاکستان کو چھ رنوں سے ہر آ کر گروپ سٹیج سے باہر کیا ہے آسٹریلیا کو چوبیس رنوں سے ہر آ کر سپر ایٹ سے باہر کیا ہے اور سمی فائنل میں انگریزوں سے 68 رن کا لگان لے کر ان کا ٹکٹ بھی واپس انگلینڈ کی طرف کٹوا دیا انڈیا اچھا کھیل رہی ہے زبردست کھیل رہی ہے لیکن انڈیا کی جیت میں ابھی بھی کئی ساری کمیاں ہیں کچھ قسمت کی کچھ اس کی اپنی کچھ سامنے والوں کی جیسے انڈیا کو ایڈن ماکرم یہ قسمت سے لڑنا ہوگا قسمت کرکٹ میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے ماکرم وہ کیپٹن ہے وہ بلواز ہے جنہیں قسمت ان پر مہربان رہی ہے ماکرم جب بھی فائنل میں گئے ہیں وہ جیت کر آئے ہیں انڈر 19 ورڈ کپ کے فائنل کھیلا جیت کر آئے ساؤت افریقہ کے لیے ایس ایٹ ٹوینٹی کھیلا جیت کر آئے کپٹان کے طور پر ساؤت افریقہ کے لیے ایس ایٹ ٹوینٹی دوہزار چوبیس میں کھیلا وہ جیت کر آئے فائنل کھیلا ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ روہت کو اتحاس بدلنا پڑے گا روہت کو اتحاس بدلنا پڑے گا حالانکہ روہت شرما خود بھی کبھی بھی ٹی ٹوینٹی فارمٹ میں فائنل کھیلتے وقت ہارے بھی ہیں لیکن ماکرم اور روہت ان دونوں میں بلیباس اور کپٹان دونوں کا ایک ٹینشن ہوگا ایک ایشو ہوگا کون ان میں سے بہتر ہو جاتا ہے دوسری کہانی جو ہے وہ ہے جینسن کی ربادہ کی نوکے کی مارکو جینسن روہت اور ویرات کو کیا پریشان کر پائیں گے حالانکہ روہت نے اس بار جس طرح سے مچل سٹاک کو پھینٹا لگایا ہے اس کے بعد شاید ہی کوئی بائیں ہاتھ تک انباز ہوگا جو روہت شرما سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے گا روہت نے بتا دیا کہ دیکھو ہماری مرضی ہوتی نہ تب ہم اپنے لئے چیلنج پیدا کرتے ہیں لیکن جس دن ہمارا من ہوتا ہے تم چاہے سٹاک ہو بولٹ ہو شاہین ہو یا یینسن ہم تم کو کھلیم کوٹ سکتے ہیں تو روہت شرما من مرضی کے مالک ہے لیکن یینسن سے انہیں بچنا ہوگا اور ہم چاہیں گے کہ یہ کہانی بچے ربارڈا کی کلاس سے انہیں سملنا ہوگا نوکے کی سپیٹ سے انہیں بچنا ہوگا یہ اپنے آپ میں کٹھن کہانی ہے نوکے نے آٹھ ماچ میں تیرہ وکٹ نکالے ہیں پانچ اکانومی سے ربارڈا نے آٹھ ماچ میں بارہ وکٹ نکالے ہیں یینسن نے آٹھ ماچ میں چھے وکٹ نکالے ہیں یہ تینوں اچھے گنباز ہیں لیکن کیا یہ انڈیا کے سامنے اتنے بہتر ہوں گے یا روحٹ شرما کے کلاس میں فس کر یہ تھانکیو سو مچ سوال پڑھا ہے سوال مہراج اور شمشی کے سپن کو لے کر بھی ہے سوات افریقہ ایک لوتی ایسی ٹیم ہے جس کے گینباز جو ہیں وہ انڈین سپنر کے آس پاس بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک تو دو سپنر ہے مہراج اور جو لیفٹ ہام سپنر اور شمشی رسٹ سپنر ہے مارکرم خود بھی گینبازی کر لیتے تو وہ ٹھیک ٹھاک سپن ان کے پاس ہے حالانکہ انڈین ویٹسمن کیا ان کے سپن سے فسیں گے یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن پچھ ٹریک یہ بہت میٹر کرتے ہیں حالانکہ یہ بات اچھی ہے کہ انڈیا کے کلدیپ یا اخصر جیسی سپن کالٹی ان کے گینبازوں میں نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے دن پر کیشو مہراج ہوئے یا شمشی ہوئے وہ میچ کا رخ پلٹنا جانتے ہیں انہوں نے ایسا کیا بھی ہے اور اس بار کے ان کے سٹائٹس بھی کہتے ہیں شمشی نے چار میچ میں گیارہ وکٹ نکالے ہیں ساڑھے سات کی کالوی سے کیشو مہراج نے سات میچ میں اچھی گینبازی کی ہے لگاتار پرفارمر رہے ہیں اور یہ اپنے آپ ان کے لئے خاص ہے انڈیا کو بچنا ہوگا کلر ملر اور کلاسن کی کلاس سے یہ دو ایسے کھلاڑی ہیں جو کسی بھی پچھ پر کہیں بھی رخ پلٹ سکتے ہیں میچ پلٹ سکتے ہیں ورڈ کرکٹ میں گینے چنے کھلاڑی یا ان کے قد کے برابر کے اور ملر کسی بھی پچھ پر کسی بھی سمیں کہیں پر بھی اپنی کلاس دکھا دیتے ہیں اور ٹہر کر میچ جتا نہ جانتے ہیں ملر کا ہی کمال تھا گجرا ٹائٹنز نے ٹوفیز دی تھی ملر کا ہی کمال ہے کہ سات افریقہ یہاں تک پہنچی ہے ایسے میں ملر کو سمحالنا انڈیا کے لئے بہت ضروری ہوگا جتنی جلدی ان کو بھیجا جائے گا اتنی جلدی ان کے لئے کہانی ہوگی ہے کلاسن نے پانچ میچ میں ایک سو اٹھ رن بنائے ہیں ملر نے پانچ میچ میں ایک سو ایک رن بنائے ہیں لیکن ان آکڑوں سے ان کو ججمت کیجے گا لیکن جو آخری کھلاڑی ہے میرے حساب سے وہ سب سے خطرناک ہے نام کوئنٹن ڈی کاؤک وہ کھلاڑی جو انڈیا کے گینبازوں کو جانتا ہے وہ کھلاڑی جو انڈیا میں کھیلا ہوا وہ کھلاڑی جو انڈیا کے کسی بھی گینباز کو کسی بھی دن دھجیاں اڑا سکتا ہے وہ کھلاڑی جو ساؤت افریقہ کا سب سے ریلائیبل سب سے بڑا پلیئر ہے اور وہ کھلاڑی جو اگر اوپر سے آؤٹ ہوا تو ساؤت افریقہ دھیرے دھیرے تاش کے پتوں کی طرح دہ جاتی ہے کوئنٹن ڈی کاؤک اگر انڈیا کو افریقہ کو ایک بار فرچو کر ثابت کرنا ہے تو ان پانچ چیزوں پر کام کرنا ہوگا ان پانچ چیزوں پر انڈیا نے کام کیا انڈیا چیز جائے گی انڈیا کی یہ مصیبتیں ہیں ویرات کولی انڈیا کی مصیبتیں شیو اندوبے روین جڑی جا لیکن you never know روحٹ شرما کے زبان پر شاید بھاگوان ہو جو انہوں نے کہا کہ شاید ویرات ہے سیو is best for the last چاہاکہ ویرات کی کلاس ورڈ کب دلائے گی اتحاس یاد رکھے گا اسے جو انتیس تاریک کو انڈیا ورسس شرما کو ہیرو بنائے گی ویرات اپنی پرفارمنس سے اپنے کرکٹنگ کریئر میں ایک ستارہ لگا سکتے گا وہ ستارہ جو آگے آنے والی پیڑھیوں کو بتائے گا کہ کون تھا ویرات کولی لیس جسو انڈیا ایس باروڑ کا پھٹھائے ان پانچ پر کام کرو